سبھی کسان بھائیوں کا اور سبھی ہمارے سبھی درسکوں کا موٹیویشنل ٹیکنولوجی میں آپ سبھی کا سواگت ہے بینگن میں ویوین پرکار کی خطرنا کیٹ ویر روگ بینگن میں روگ نیانتران جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ بینگن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس سے ہمارے فصل جو ہوتی ہے اسے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جس سے کسان بھائی بہت پریسان ہے تو بینگن میں چھوٹی پتی روگ جو بات کرے گی ہیں بینگن میں چھوٹی پتی روگ کے بارے میں بات کرے گی بینگن میں فصل میں چھوٹی پتی روگ سے ہوتا ہے بہت بڑا نقصان جس سے کسان بھائی بہت پریسان ہے بینگن میں فصل میں چھوٹی پتی روگ ہوتے ہیں مایکرو پلاجما پرسا رس چوسک ایسے کیٹ کا جنم ہو جاتا ہے جس سے ہماری فصل نشٹ ہونا چالو کر دیتی جیسے آپ اس ویڈیو کی اندر یہ آپ کیٹ دیکھ رہے ہو جو کیٹ ہوتا ہے وہ ہمارا رس چوچک اور تنہ چھدک ہوتا ہے ایک تنے کی اندر کیٹ کا انڈے دوارہ جو مکھی ہوتی ہے وہ انڈے دے دیتی ہے ہماری پتوں پر اور جیسے آپ اس ویڈیو کے اندر آپ یہ ایمیج دیکھ رہے ہو پہلے انڈے دیتی ہے اس کے بعد میں لعبہ بنتا ہے اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ ایک کیٹ کا روپ لے لیتا ہے جس سے وہ تنہ چھدک ہو جاتا ہے تو ہماری اس کے تنہ چھدک جو ہمارا فل ہوتا ہے اس کو بھی نشٹ کرنا چالو کر دیتا ہے اس کو اندر سے کھا کے گلانا اور سڑا دیتا ہے جس سے ہماری فصل جو ہے پوری نشٹ ہونی چالو ہو جاتی ہے چھوٹی پٹی روگ کا نیانترن اب ہم بات کریں نیانترن کی ہم ان روگوں کو کیسے نیانترن کریں تو ڈائیو میں تھو ایٹ دوا ون پوائنٹ فائی ملی لیٹر پرتی لیٹر پانی میں گھول کر آپ اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں بیگن کا پتی دھبا روگ روگ نیانترن اس کو روکنے کے لیے ہمیں میکو جیب دو کلو گرام پرتی لیٹر پانی میں گھول کر چھڑکاؤ کریں یہ وہ دوا ہوتی ہے اگر آپ اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہو تو اپنی فصل کے اندر یا گھر کے اندر ہور گارڈن کے اندر بھی بیگن کی ہم پودھیں لگا دیتے ہیں تو ہمیں اس سے لاب ہوگا یہ چھڑکاؤ اگر کر کے آپ اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں بیگن کی فصل کا اتبادن بہت اچھی طرح سے آپ لے سکتے ہو تو یہ اگر آپ پرکریا کرتے ہو تو اس کے بعد میں کچھ اور دوا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کار اٹپ ہائیٹو کلو رائیڈ ون گرام پرتی لیٹر پانی میں آپ اس کا گھول بھی کر سکتے ہو اور ایمو ٹائکلو ریڈ ون میلی پرتی لیٹر تی لیٹر پانی میں بھی آپ اس کا گھول کر سکتے ہو اور اس کے بعد رس چوسک کیٹوں کا نیتر میلہ تھے یا نیا ڈائیو میں تھے ایٹ ون میلی لیٹر دوا پرتی لیٹر پانی میں در سے چھڑکاؤ کریں ان دواوں کا اگر آپ پریوگ کر کر ان کا استعمال کرتے ہو تو جو فصل میں ہمارے کیٹ ہوتے ہیں ان کو یہ نسٹ کر سکتی ہے اور یہ پوتھوں کو ہرہ بھرہ کر کے ہماری جو فصل کا اپادن بھی بڑھ سکتا ہے اور اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں تو ان رسائنگ دواوں کا چھڑکاؤ کرنے سے پہلے تیار فلوں کی توڑائی کر لو اگر آپ کوئی بھی رسائنگ دوا کا استعمال کر رہے ہو تو سب سے پہلے اپنی فصلوں کو توڑ لیں اس کے بعد ہی جب کوئی فل نہ رہے چھوٹا چھوٹے فل رہے لگے ہو تو اس کے بعد ہی ان پر دوا کریں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوسرے بھائی تک اس ویڈیو کو جرور بجائے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز